لاہور بار ایسوسییشن کے سلانہ انتخابات صدارت نشست پر تین امیدوار مدہ مقابل حامد خان گروپ سے آسمہ چیما آسمہ جہانگیر گروپ کے قاضی اویس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نائب صدر کے نشست پر چھ امیدوار امید جوڑ پڑے کا جنرل سیکٹری کے لیے سات امیدوار آمنے سامنے آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیومیٹرک سسٹم کے ذریعے ووٹکاسٹ کریں گے لاہور بار ایسوسییشن کا انتخابی دنگل ووٹرز کے لیے آٹھ پولنگ بوت قائم دوپہر ایک سے دو بجے تک پولنگ میں وقفہ ہوگا وکلا کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بابا گراؤنڈ اور ناصر باکھ میں جگہ مختص آج بھی لگے گی شہر میں بڑی عدالت چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکر بن سار سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سامات کریں گے لڈی ایس سٹی پی کے ایل آئی پیٹرل پمپ پر قبضوں یونائٹڈ کریشن ہسپتال طریقہ لبیت کے دھرنے دیگر اہم کیسز پر سامات ہوگی چیف جسٹس پاکستان نیا ساکر بن سار اور جسٹس ایجاز الحسن پر مجتمع بینچ مقدمات پر سامات کرے گا کسی قسم کے کام میں مداخلت نہیں کی نیک نیتی سے جوڈیشل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے وقلہ بغیر فیس کے کام کرتے تھے ججز سے اپیل ہے اپنے کام کو ملاسمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس او پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خیطہ ججز اور وقلہ کے جانب سے چیف جسٹس او پاکستان کا والہانہ استقبال پھول لچھاور عدلیہ میں خدمات کو سراہا چیف جسٹس او پاکستان کے خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اتبار بھڑا ڈیم فرن تحریک کے عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی آمانت ہے انصاف کے فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وقیل کا ہمیں سائلین کے وسائل کو صرف فہرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا تقریب سے خیطہ کرس کی فراہمی مکمل مگر آرنج ٹرین تحال نہ مکمل پنجاب حکومت منصوب سے مطالق چشم کشا انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک جائنہ نے ایک عرب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرش ایک عرب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسیملی میں پیش کی گئی رپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا تعمیرات کے دوران چودہ انسانیں جانے زائع ہوئی لواہکین کو فیکس ایکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی آدائیگی گئی اسیملی میں رپورٹ جمع شاہ عالم مارکیٹ میں میزان بینک کے بلائی منزل میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے باعث لاکھ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ذرائع کے مطابق آگ سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا آگ لگنے کے وجہات سامنے نہیں آسکیں کینال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹرافک حادثہ دو گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئی ایک کار ساوار معمولی زخمی ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو موقع پر ہی تبیمداد فراہم کی پولیس اہلکار بھی موقع پر موجود وزوری آزم سٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈکیشن سے مطالق شکایات کی بھرمار آثارٹیز اور آلائیڈ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام مطادر ڈپارٹمنٹس نے تاہال شکایات کو چیک ہی نہ کیا چیف مینسٹر مانیٹنگ ٹین کا سخت نوٹس تمام آثارٹیز اور آلائیڈ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کے آخری وانے باہو کے شہر میں آج مطلع جسری طور پر عبر آلود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چھ زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان موسم کا احوال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی اور چھوٹی عمر میں بڑے دو پیش نشتر پاک جمریزم میں جوڑو کراتے چیمپنشپ کا آغاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے موسیقی